جی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ اور آج اس کی ہم نے بلیک آوٹلینڈ کا جو سیمپل تیار کیا وہ ایسے ہے فلاور کے اندر ریڈ ہے ٹھیک ہے باقی جو پارٹ ہوگا میں اس کے ہم پتیاں بنائیں گے اس کو لیف کے شیپ میں دیں گے باقی سٹائل سٹرانی ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم آج آپ کو یہ سپیشل بلیک آوٹلینڈ کی ہم نے جو سٹرائلنگ سٹر کی تھی کلاس تھی آج ہماری ماشاء اللہ سے ایٹ کلاس نائن کلاس تھی سوری تو انشاء اللہ آپ کو ایسے ہی ڈیلی بیسر پر ورک ملتا رہے گا تو آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا یہ سٹرائل کیسا لگا ہے لولی آٹ کا سپیشل یہ ڈیزائن ہے بلیک آوٹلینڈ ویڈ ریڈش فیلنگ ٹھیک ہے یہ جسٹ ہم سکیچ میں کام دے رہے ہیں آپ کو تاکہ سکیچ میں کام ہوگا تو آپ کو بہت اچھا نائس لگے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سپیشل آن لین مہنی ٹریننگ سٹارٹ ہے ہمارا کورس ہے تو اگر کسی نے سیکھنا ہو تو وہ ضرور ہمارے ان باکس میں رابطہ کر سکتا ہے لولی آر تھی ڈبل ٹو پیج پہ ہے لولی آر تھی ڈبل ٹو ہمارا انسٹاگرام ہے تو اگر کسی نے سیکھنا ہو تو وہ ضرور ہم سے کلاس جوائن کر سکتا ہے کیونکہ لیمٹیڈ سیٹ ہے اور گھر بیٹھے سپیشل میندی آرٹسٹ بن سکتے ہیں اگر آپ نے سیکھنا ہے تو ضرور ہمارے ان باکس میں آئیں اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے لولی آر تھی ڈبل ٹو سیون تو سپیشل آج کا ورک آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا یہ بلیک آوٹلین ڈزائن ہے بلیک آوٹلین کے ساتھ ریڈش فیلنگ کے ساتھ ہے یہ جس سکیچ ہے ہمارا اس کو منشن ہم اسی لئے بناتے ہیں پہلے سٹارٹ سے اس لئے ہم آپ کو سکیچ میں بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے جو ڈزائن مائنڈ میں بیٹھ جائے جس طرح کہ کچھ ایک ایٹو زیڈ ہمارا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ مائنڈ میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ سب سے ایزی سٹیپ ہوتے ہیں توکہ ہمارے الفا ورک کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے سپیشل اور الحمدللہ ایسے ہی ساری دنیا سیکھ رہی ہے اور کسی نے بھی سیکھنا ہو تو ضرور رابطہ کریں تو آج ہماری کلاس سب سے ڈیفرنٹ کلاس ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو سپیشل میڈی ٹریننگ کورس ٹارٹ ہے آپ کے ساتھ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آج کے ہماری جو کلاس سے بڑی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے کلاس تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اپنے فیس بوپ پہ بھی لگائیں اور اپنے ورس اپ پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو تاکہ آپ کو دیکھ کے کسی اور کا بھی مائنڈ بن جائے اچھا مہندی آرٹس بننے کا تو ضرور آپ اس کو شیئر کریں تینک یو سو مچ تو یہ کوئی سٹیپ باقی ہے ہمارے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ انتہائی زبردہ سٹیپ پہ اس کا کیونکہ یہ سب آپ نے اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے کیونکہ اس کا جو سٹیپ پہ وہ ہے یہ ہے اُلٹی ایک امبی کی طرح ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے پھر اس کو نیچے لے کے آئیں گے اس کے اندر ہم راؤنڈ پل لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کی آؤٹلن کریں گے ایسے ہی اس پتوں کی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک چھوٹی چھ پتی سائٹ پہ نکال کے اس کو چھوڑ دیں پھر ہم اس کو ایسے اوپر لے کے پتی بنائیں گے پتی کھا اوپر سے پتی اٹھائیں گے ایسے ٹھیک ہے یہ ہے مہندی فلاور میں اور اپنے مائنڈ میں یہ لگا کہ یہ فلاور نہیں ہے یہ فلاور ہوتا ہے مہندی سٹائیلمنٹ ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی کرنا چکا ہے اس کے بعد ہم اس اس کو پر پھول پھول پھولا بنائیں گے پتیوں کا اسی شید میں ایک تو پتیوں کا سٹیپ ہوتا ہے آپ کو کتنی پتیاں بنانے گا کیسے اس کو آپ نے منیج کرنے گا ابھی میں آپ کو اس کی شیڈنگ کرنا دکھاؤں گا فلاور کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان سائٹ سے اس کی شیڈنگ کرنی ہے ایسے اس پتے کی تو اسی کی جو شیڈ ہے وہ بھی آپ نے ایسے ہی کرنی ہے کیونکہ جو آؤٹ سائٹ اس کی جو سپیس نظر آنی چاہیے آپ کو یہ جو شیپ آئے گی وہ فلاور کی طرح آئے گی جی فرنس تو آپ دے سکتے ہیں یہ جو شیڈنگ ہوتی ہے یہ پتیوں کے اوپر سے شیڈنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے ایسے جیسے کہ میں نے یہ کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پتے کے لائن کے اوپر سے اپنے شیڈنگ دینی ہے پھر ہی فلاور کی شیپ آئے گی ٹھیک ہے اور نہ اثر ویس کی کوئی شیڈنگ نہیں ہوگی آپ کی سمجھ میں آئے گی یہ انتہائی زبردست اور انتہائی زبر ایزی ہیں تو میں انشاءاللہ باقی سٹیپ آم نیکس بتاتے ہیں آپ کو